موسیقی دوستو ابھی تک ہم وہ تمام بیسک انفرمیشن حاصل کر چکے ہیں جو کہ ایڈو بلس ٹیٹر کے اندر کام شروع کرنے کے لیے اور ٹولز کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے جیسے کہ میں آپ لوگوں کو آرٹ بور ٹول کے حوالے سے بھی گائیڈ کر چکا ہوں اب دوستو ہم پروپرلی اپنے ٹولز کو جو کہ ٹول بار کے اندر ہمارے پاس موجود ہیں سیکھنے لگے ہیں اور پریکٹس کرنے لگے ہیں میں ان تمام ٹولز کو ون بائی ون آپ لوگوں کے ساتھ آنے والے لیسنز میں ڈسکس کرتا جاؤں گا اور ان کے حوالے سے جو بھی امپورٹن باتیں ہیں اور جو امپورٹن انفرمیشن ہے وہ آپ لوگوں کو پروائیڈ کرتا جاؤں گا کرنا آپ لوگوں نے یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان ٹولز کو میرے ساتھ سار پریکٹس کرنا ہے اگر آپ نے میرے ساتھ پریکٹس نہ کی تو یاد رکھیں آپ لوگ پیچھے رہ جائیں گے اور پھر آگے چل کے آپ کو ٹولز کی اور چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی تو کوشش کریں کہ میرے ساتھ سار پریکٹس کرتے رہیں چلیں جی آج اب ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں اپنے پہلے موس امپورٹن ٹول کو جس کا نام ہے سیلیکشن ٹول تو چلیں آئیں چلتے ہیں ایرسٹریٹر کی طرف جیسا کہ آپ کے سامنے سکرین پر اس وقت میں نے ایک نیو ڈاکومنٹ اوپن کیا ہوا ہے میں نے اس وقت پرنٹ ڈاکومنٹ کی ایک سٹینڈر سیٹنگ رکھ کے ایک نیو ڈاکومنٹ آپ لوگوں کے لیے پہلے سے اوپن کر رکھا ہے اب میں آپ لوگوں کو اس ٹول بار کے اندر یہ جو ہمارا پہلا ٹول ہے جس کا نام ہے سیلیکشن ٹول اس کو میں آپ کو بتانے لگا ہوں دوستو سیلیکشن ٹول ہمارے اڈوب ایلسٹریٹر کا بلکل بیسک اور سب سے زیادہ امپورٹن ٹول ہے اس کے جو شارٹ کی ہے وہ یاد رکھئے گا اگر آپ کی بورڈ کے اوپر وی پریس کرتے ہیں آلفابیٹ وی تو جو یہ ہمارا سیلیکشن ٹول ہے یہ سیلیکٹ ہو جاتا ہے اور اوپن ہو جاتا ہے جیسا کہ اس وقت آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں ٹول بار کے اوپر یہ میں نے سیلیکشن ٹول کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے اچھا دوستو سیلیکشن ٹول جو ہے وہ اڈوب ایلسٹریٹر میں ہمارے پاس تین چار بہت میجر اور بہت ہی امپورٹن بیسک سے فنکشنز کو فلفل کرنے کے کام آتا ہے ان فنکشنز کو سمجھانے کے لیے میں کیا کرنے لگا ہوں کہ میں ایک اور اسی ٹول بار میں سے ایک اور ٹول لے رہا ہوں شیپ ٹول میں سے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک شیپ جو ہے یہ ڈراؤ کر رہا ہوں جیسے کہ یہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سکرین کے اوپر ایک سکوئر جو ہے یہ ڈراؤ کیا ہے شیپ ٹول کی مدد سے شیپ ٹول دوستو پریشان نہیں ہونا میں آپ کو آنے والے لیسنز میں شیپ ٹول کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں بتاؤں گا اچھا دوستو یہ جو سیلیکشن ٹول ہے میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یہ تین چار بہت امپورٹن کام کرتا ہے وہ کام کیا ہیں ون بے ون ذرا ان کاموں کو دیکھتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ جو سیلیکشن ٹول ہے اس کے مدد سے سب سے پہلا اور امپورٹن کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی آبجیکٹ کسی بھی شیپ کو ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھا آپ نے ابھی اس وقت یہ جو میرا سکوئر ہے یہ انسیلیکٹڈ ہے جیسے ہی میں اس کے اوپر آ کے یہ جو اس کی باؤنڈری ہے یا اس کے شیپ کے اوپر آ کے میں کلک کرتا ہوں سیلیکشن ٹول کی مدد سے تو یہ چیز سیلیکٹ ہو جاتی ہے دوستو یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے سکوئر کو سیلیکٹ کیا ہے تو اس کے اردگرد یہ جو باکسہ بن گیا ہے اگر میں آپ کو مزید آسانی سے سمجھانے کے لیے یہاں پہ ایک سرکل کو بھی سیلیکٹ کر لوں یہ دیکھیں میں نے ایک سرکل بھی ڈراؤ کر لیا تاکہ آپ کو میں زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھا سکوں اگر میں سرکل کو بھی سیلیکٹ کروں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اردگرد بھی سرکل کے اردگرد بھی ایک یہ سکوئر سا آپ کو بلو کلر کا لائٹ بلو کلر کا نظر آ رہا ہے دوستو یہ جو ایک باکس بنا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں باؤنڈنگ باکس یہ جو باؤنڈنگ باکس ہے یہ بیسیکلی کسی بھی شیپ کی باؤنڈری ہوتی ہے اچھا اس کے علاوہ یہ جو یہاں پہ آپ کو ایجز کے اوپر یہ جو ایک ہینڈل سا بناوا نظر آ رہا ہے یہ کہلاتا ہے دوستو ری سائز ہینڈل اس کی مدد سے ہم بیسیکلی کسی بھی شیپ کو سیلیکشن ٹول کی ہیلپ سے ری سائز کر سکتے ہیں تو دوستو جو دوسرا اہم کام ہے سیلیکشن ٹول کا وہ ہے کسی بھی اوبجک کو ری سائز کرنا جیسے کہ یہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت آپ کے سامنے جو شیپ موجود ہیں ان کو میں سیلیکشن ٹول کی مدد سے ری سائز کر چکا ہوں یہ میں نے انلارج کیا اسی طرح سے میں ان کو جو ہے وہ سمال بھی کر سکتا ہوں اچھا یہاں پہ آپ کو میں اگین بتاتا چلوں کہ اگر آپ شیفٹ کو ہولڈ کیے بغیر سیلیکشن ٹول کی مدد سے کسی بھی شیپ کو ری سائز کرنے ہی کوشش کریں گے یعنی کہ بڑا یا چھوٹا کرنے ہی کوشش کریں گے تو ایک جو پرابلم آپ کو آئے گا وہ یہ آئے گا کہ وہ جو شیپ ہوگی وہ ڈسٹارٹ ہو جائے گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرا سرکل تھا یہ اوول کے اندر کنورٹ ہو چکا ہے جیسا کہ اس سکوئر کو اگر میں بغیر شیفٹ ہولڈ کیے سیلیک کروں تو یہ دیکھیں میرا سکوئر جو ہے وہ ریکٹینگل کے اندر کنورٹ ہو چکا ہے تو دوستو اگر تو آپ نے اپنے سرکل سے اوول بنانا ہو یا اگر اپنے سکوئر سے ریکٹینگل بنانا ہو تو پھر تو آپ شیفٹ کا استعمال نہیں کریں گے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو شیپ ہے وہ enlarge ہو یا چھوٹے سائز کی ہو جائے اور اس کی جو اصل پروپورشن ہے وہ بھی موجود رہے یعنی کہ اس کی شیپ جو ہے وہ خراب نہ ہو وہ object ڈی شیپ نہ ہو تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو سیلیکشن ٹول کے ساتھ ری سائز کرتے ہوئے شیفٹ کا استعمال کرنا پڑے گا بلکل اسی طرح سے جساں میں نے آپ کو artboards کو enlarge کرتے ہوئے اور small size میں لاتے ہوئے convert کرتے ہو بتایا تھا کہ اگر آپ شفٹ کے ساتھ alt کو بھی اپنے کی بورڈ پہ hold کر لیں گے تو یہ جو آپ کے object ہے جس طرح سے یہ اس وقت circle ہے اس کا جو central point ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پہ یہ بھی اپنی جگہ پہ lock ہو جائے گا یعنی کہ alt کی مدد سے proportion کے ساتھ آپ کے object کی یا آپ کے shape کی position بھی lock ہو جائے گی اسی طرح سے اگر میں square کو دیکھوں تو یہ دیکھیں اس کی جو position ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ lock ہو چکی ہے اچھا دوستو یہ تو ہوں گی selection اور اس کے بعد اس کو resize کرنا اس کے علاوہ جو ایک بہت important کام جو میں ابھی آپ کے سامنے سے کر بھی رہا ہوں selection tool کی مدد سے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی مدد سے کسی بھی object کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ان کے اوپر square کو اور circle کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ selection tool کے مدد سے move کر رہا ہوں تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ selection tool کے مدد سے ہم کسی بھی object کو select کر سکتے ہیں اس کو ہم resize کر سکتے ہیں اور ہم اس کو move بھی کر سکتے ہیں دوستو ایک اور important function میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں selection tool کا جو کہ ہے rotate کرنا rotation سمجھانے کے لیے میں again ایک اور shape جو ہے وہ یہاں پہ choose کرتا ہوں میں آپ لوگ کے لیے polygon shape یہاں پہ لے رہا ہوں جی تاکہ آپ لوگوں کو میں rotation سمجھا سکوں اس کو میں تھوڑا سا zoom کر رہا ہوں آپ کے سانی کے لیے اور اب یہ دیکھیں یہ جو میرا selection tool ہے یہ جب corner کے اوپر edges کے اوپر آتا ہے bounding box کے edges کے اوپر تو یہ بالکل ایک curves ہی بن جاتی ہے چھوٹی سی یہ جو curve ہے اس کا مطلب ہے کہ اس curve کی مدد سے آپ کسی بھی shape اسی طرح سے اگر میں square کو rotate کرنا چاہوں تو یہ دیکھیں جیسے ہی میں اس کے edges سے باہر نکلوں گا bounding box کے باہر آوں گا تو یہ ایک چھوٹا سا جو میرا selection tool ہے یہ چھوٹی سی curve میں change ہو جائے گا convert ہو جائے گا یہ جو curve ہے یہ basically کام آتی ہے کسی بھی shape کو rotate کرنے کے جیسے کہ یہ اس وقت میں آپ کے سامنے rotate کر رہا ہوں اس square کو اچھا اگر آپ نے اس کو exact rotation دینی ہو تو definitely آپ shift کا استعمال کریں گے یہ دیکھیں اگر میں اس کو shift کے ساتھ rotate کروں تو یہ بالکل exact rotation لے رہا ہے دوستو selection tool کے بارے میں میں نے آپ کو بھی بڑی detail میں guide کیا selection tool جو ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ ایک ہمارا بالکل basic illustrator کا tool ہے اور اس کو ہم گاہے بگاہے کوئی بھی کام کرتے ہوئے use کرتے رہیں گے حتیٰ کہ in future جب ہم pen tool وغیرہ use کریں گے تو اس کے اندر بھی تمام different tools کے اندر selection tool کو ساتھ ساتھ ہم استعمال کرتے رہیں گے اور اس سے ہم استفادہ حاصل کرتے رہیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو selection tool کے function سمجھ میں آگے ہوں گے اور آپ لوگ اب اس کی practice بھی کریں گے دوستو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ different shapes کو لیں اور selection tool کے مدد سے یہ جو تین چار میں نے آپ کو functions بتائیں ہیں ان کو understand کرنے کی کوشش کریں موسیقی